موسیقی 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 چیرمن تلیکن صاف عمران خان سے شہباز گل کی ملاقات شہباز گل کی رودا سن کر تشویش کا اظہار تشدد کی سخت مضمت کی کہا ملک میں جنگل کا قانون ہے ایسا تو بنانری پبلک میں بھی نہیں ہوتا تشدد امپورٹڈ حکومت کی بوکلاہت کا واضح ثبوت ہے موسیقی وزیر سلاس مریم ورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف لاہور کے تھانا گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج مقدمہ عمران خان کے خلاف غلط بیانی کر کے عوام کو اشتیال دلانے کے الزام میں درج کیا گیا موسیقی موسیقی ملکہ برطانیہ عزبت دوئیم کی آخری رسومات ملکہ کا تابو جلوس کی شکل میں ونزرز کیسل کی طرف روانہ دماؤں ویسٹ منسٹر اے بے میں دعایہ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، امریکی صدر جو بارنن، جسٹن ٹوڈو، جسنڈا آرنن سمیت، دیگر سبراہن کی شرکت، وزیراعظم برطانیہ، لیس فیرس، آخ، دشپ اور دیگر کا اشاری خیال تقریب کے خطام پر بگل بجائے گیا، دو منٹ کے خاموشی اختیار کی گئے، قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا برطانیہ بھر میں سوک کا سما ملکہ کو ان کے پسندیدہ جگہ ونزر کیسل میں مکمل اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق رات دیارہ وجہ ملکہ کی تدفین ہوگی، کنگ چارلز رسمی طور پر ملکہ کی مطبورانی کے خاصلے کا اعلان کریں گے جس کے بعد تاج کو ملکہ کی تابوس سے ہٹا دیا جائے گا ملکہ برطانیہ کی تدفین سے قبل آخری تصویر جائے، تصویر ان کی پلیکٹینیم جوبلی کے موقع پر لی گئی تھی برطانیہ کی تاریخ کے سخت ترین حفاظتی انتظامات، دس ہزار پولیس اہلکار، سینکھڑو رزاکار، روپوجی تائینا امارتوں پر پولیس اہلکار، سنائپرز موجود، ہیترو ائرپورٹ سے پروازے منصوب، انڈرگراؤنڈ سٹیشن بھی بن ملکہ کی تدفین ایک سو پچیس سینما گھروں میں دکھائی جا رہی ہے پاکس، چوک اور گرجہ گھروں میں بھی سکینے نصد، دنیا بھر میں چار ارب سے زائد افراد اجتماع کو تیلویجن پر دیکھ رہی ہیں سلاح متاسین کے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں خائفور میں گیسٹرو اور ملیریا سے امباک میں اضافہ، گیسٹرو نے مقتلہ دو بچوں سمیت تین افراد جانباک، سو سزائد افراد ملیریا کا شکار جا کب اب آپ نے ملیریا سے دو افراد جانباک، سکھر میں بھی چار بچے چل بسے تنکوٹ میں گیسٹرو اور ملیریا سے مزید پانچ بچے اسپتال میں دنگ توڑ گئے بدین میں تھرکول شہرہ پر چوتے روز بھی دھرنا جاری مزیارین اور انتظامیہ کے مذاکرات ناکام، سڑک، ٹریفک کے لیے مکمائی بڑھ گئی پاکستان نے اس سلاف کی تباہ کاریوں کی آدمی مبھائیسے کا مرکز بچوں کی حالت ازاد ہونا چاہیے ہمیں بچوں کی حالت ازاد بہتر بنانے اور مستقبل کے لیے پوری ازنا مال اچھانا ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئٹ لکھا اس سلاف سے لاکھوں بچے متاثر اور پانچ سو سزائد جان بھاک ہوئے بدین کے لاکھے پنگریوں میں راشتن کی تقسیم کے دوران تصادم، متاثرین کے ہنگام آرائی توڑ پھور اور سامان کی لوچ مار، تین پولیس اور ایک رینجر اہلکار سخیر ہو گیا جعفر عباس نے اس سلاف متاثرین کے کیمپ سے چار سالہ بچی کے اقویٰ کو انیس روز گزر گئے ہیں ماں غم سے نڑھال، خیپور میں سلافی پانی میں ڈوب کر ایک شخص جان بھاک پانی سے لاش نکالنے کی ویڈیو نے دل دہلا کیا ہے آرمی چیف کا دورہ چین، چین کے وزیر دفع سے ملاقات، ہنگامی بنیادوں پر سو ملین یو این اداد کا اعلان سلاف متاثرین کے لیے ہر ممکن اداد اور تاہون کی یقین دہانی سلاف سے نفتانات پر دکھ کا اظہار، پاک چین دو طرف تعلقات، اہم سطول قرار کہا سید پہ کی ترقی عوام کے لیے خوشحال ہی رائے گی ملک بھرنے بچوں کے لیے کرونا ویکسنیشن مہم کا آغاز وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کرونا بابا کم ہوئی ہے لیکن خطرہ بھی ختم نہیں ہوا بزرگوں کو بچانا ہے تو بچوں کو ویکسین لگانا ہوں گی ڈالر کے قیمت میں اضافہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے آٹھ پیسے مہنگا دو سو سنتیس روپے کیان میں پیسے کا ہو گیا جوانت اسلامی کراچی کا چوبیر سو پچی ستمبر کوکو الیکٹرک کے بلو میں اضافی ٹیکسز اور پیول ارجسمن کے خلاف ریفرینڈم کرانے کا اعلان حافظ نئیم کہتے ہیں کہ الیکٹرک ملسپل ٹیکس کسی صورت قابل قبول نہیں کراچی کے لوگوں کو گھیر بکڑیاں سمجھ رکھا ہے اب ایسا نہیں چلے گا اسلام آف میں ڈینگی سے مزید ایک شرز جانبہہ خمبات پانچ ہو گئی راولپنڈی میں پچپن پیسے سامنے آگئے پنجاب میں 152 افراد ڈینگی کا شکار کراچی میں ڈینگی میں اضافہ 369 افراد ڈینگی کی تذریف قبول پختونخواہ میں 166 افراد ڈینگی میں مقتلا موسیقی